چلو ٹھیک ہے آخر کار یہ میرا ہوئی گیا لیکن جیسے ہی اس بار وپن اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں جو اس کے اوپر گرمی کا اثر ہو رہا تھا نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اچانکہ سے اس کی آتما کے اندر گرمی کا سین ہونے لگتا ہے یہ کیا ہے یہاں پر واسطہ میں اس کے اندر آتما کے انرجی بڑی ہوئی ہے یہاں پر وپن کی آنکھیں چمہ کرتی ہے اس کے اگلے پر وپن ہے نا جلدی سے اپنی آتما کو باہر نکال لیتا ہے اور باہر نکالنے کے ساتھ میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر وہیں پر یہ اپشادنہ کرنا شروع کر دیتا ہے ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر کی جو آتما کی انرجی ہے نا وہ بھوتی رہ دا سدھ ہے آخر کار ماسٹر سیکھ نے ایسے کیسے پتر کو دون لیا یا یہاں پر اس طرح سے رکھ دیا ماننا پڑے گا کہ اس کا یوز تو میں بار بار بھی کر سکتا ہوں وپن اس کے ساتھ میں ہی دو گھنٹے کے اندر ایک آواز آتی ہے اور وہ گریڈ سندھ اسٹیج سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے آخر کار میں یہاں پر پہنچ ہی گیا لیکن اب وپن کی دماغ کے اندر ایک سوال جواب آ رہا تھا کیونکہ یہاں پر گریڈ سندھ کے اوپر پہنچنے کے بعد میں ہے نا کوئی بھی ایک لڑا کو یہاں پر اپنے آس پاس آنے والی چیزوں کے بارے میں پتا لگا سکتا ہے یا پھر ان کے اوپر کوئی وار ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں بھی یعنی کہ آگے آنے والے خطرے کے بارے میں انہیں پہلے پتا چل جائے کرتا تھا اور سوال جگہ کے بارے میں بھی کیا میں واسطہوں میں اس کے ساتھ میں ایسا یوز کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر سرین اور آتما دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کیا ایسا ہوگا کہ جب میں یہاں پر سوال جگہ کے بارے میں پتا لگانے اور اس کے ریسوں کے بارے میں پتا لگانے کی کوشش کروں گا تب کیا میرے کو بزلی کا جھڑکا لسکتا ہے وپن اس کے بارے میں سوچنا لگتا ہے کیونکہ آخر کار یہاں پر اگر دوسرے بند اس کا یوز کرتا ہے نا تو ان کے اوپر نہ لگنے کا ایک ماتر کارن جو ہے وہ ہے شورگ کی لائیبریری لیکن وپن کے پاس میں شورگ کی لائیبریری تھی تو وپن سوچتا ہے کیا مجھے ایک بار ٹرائے کر کر دیکھنا چاہیے کیا یہ میری آتما کے اوپر فرق ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا وپن ایسا کرتا ہے اور اگلے پر وپن پھر سے اپنی آتما کو اپنے سریر کے اندر ڈال لیتا ہے اور پھر سے وہ اب شورگ کی بارے میں پتا لگانے کی کوشش کرنے رکھتا ہے اپنی آنکھیں بند کر گھر ارے بڑا نالا ہے خواہی تُو تیرے کو پتا ہے کی تیرے پاس میں کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن اس کی ساتھ میں جیسا ہم نے سوچا تھا پوری طرح سے وہ جلسا کر رکھ دیتا ہے وپن کا چہرہ اب بکھاری سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو چکا تھا کالا کس اٹھا واسطہوں میں ابھی اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے ارے میں جیسا سوچاتا نا ویسا ہی ہے واسطہوں میں میں یہاں پر اس کی پاور کا کوئی بھی یوز نہیں کر سکتا ہوں اگر میں نے یوز کیا نا تو اس کے بعد وپن دے کوئی پر کنگلا بنا دیا جائے گا اور تو فٹے واسطر پہن کر یہ در ادھر بھٹکتا فرے گا اور تو پاگل بھی ہو سکتا ہے اگر بار بار بجل کے جھٹکے کھائے تو ہو ہیے کیسے یہ سنکٹ ہے آخر کار سوڑکی کی لیبرین میرے ساتھ میں ایسا کیوں کر رہی ہے یہاں پر میں کونسا سا گلطی اس کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں نورمن بات ہوگا تو پتہ لگا سکتا ہوں لیکن اب کیا یہ کریں اگر سوڑکی کی لیبرین نہیں مان رہی ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھ دیا چاہے ویبرین اتنا سوچتا ہے اور اس کے بعد میں اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اب وہ اس کا یوز کبھی بھی کرنے سکتا تھا اب وہاں پر کیا والو ہے اس آتما کی انرجی کا یوز کر سکتا تھا جس کے ساتھ میں وہ اپنے پاور کو آگے بڑھا سکتا تھا اس کے بعد میں جو ویپین ہے نا اب جلدی سے اس اسٹون کو اپنے سٹوری لنکے اندر رکھنے والا تھا کہ اچانک سے اگرواس سنائی دیتی ہے اسے وہ آواز ویپین کی دیماغ کے اندر گوزنے لگتی ہے اور ویپین نیدردہ دیکھنے لگتا ہے اور اچانک سے اس کا دیماغ فٹ پڑتا ہے کیا بھیانک تم تم اٹھ گئے ہو کیا تم تو یہاں پر بڑی گیری نیدی اندر سوچ رہے تھے آخر کار تم اچانک سے کیسے اٹھ سکتے ہو کیونکہ ویپین کو ابھی جو آواز سنائی دیتی ہے نا وہ کسی اوڑ کی نہیں تھی وہ بھیانک تھی تھی تو وہیں دوسرے طرف یہاں پر بیانک کرتا ہے ہاں ماسٹر بات کچھ ایسی کہ یہاں پر جو یہ دیوے پتر آپ کے پاس میں ہے نا اس کے اندر سے ایک بوجھاتا اچھی انرجی نکل رہی ہے تو اس کو میسوس کرتے ہوئے یہاں پر میری آنک کھل گئی میں کو لگا کہ یہاں پر اگر یہ اندر رکھ دیا گیا تو اس کے بعد میں آپ میرے کو وہ پتر نہ دیں اور اس وقت یہاں پر کیا ہوا کہ میں نے جو اپنا اوپر کا حصہ اپنے اندر ایبزورپ کیا ہے اور ملایا ہے نا تو اس کے بعد میں یہاں پر میں بہت زیادہ بری طرح تھک چکا ہوں اور مجھے اب یہاں پر اس پتر کی ضرورت پڑنے والی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو جل سے زر ٹیک کر سکوں وہیں دوسرے طرف ویپین سوچ کے اندر پڑ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ارے یار میں تمہیں دے تو دیتا لیکن بات کچھ ایسی کہ میں نے ابھی ابھی اس کا یوز کیا ہے اور یہاں پر اس کے اندر کی جو انرجی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے یہاں پر ویپین نوست کو بتایا کیا ختم ہو چکی ہے کیا ماسٹر آپ بھی کیاباتیں کر رہے ہیں بے تو کسی اگر یہاں پر واسطہ ہوں میں اس کے اندر کی انرجی ختم ہو جائے نا ایک ہی بار یوز کرنے کے بعد میں تو کیا ماسٹر سے اس چیز کو یہاں پر رکھ سکتے تھے یہاں پر وہ اس کو بتاتا ہے ہاں تمہیں یہ بات تو صحیح کہی ہے تو کیا اس کو چارج بھی کیا سکتا ہے یہاں پر ویپن نے اس سے پوچھا تو یہاں پر بھیان نیک نے بتایا ہاں ماسٹر ہم اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں ایک کام کریے آپ من کو باہر نکالیے اور مجھے ایک باروں پتھر دے دیجئے تو ویپن بھی بینہ کچھ سوچے سمجھے جلدی سے اپنی شورگ کی گولڈن بک کو باہر نکال لیتا ہے اور اس کے اندر سے بھیانہ کی اوپر اس پتھر کو رکھ سکتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو پتھر تانا وہ اوڑنے لگتا ہے اور ان سے بھی راکھ سکتے کی بڑی کی اوپر چلا جاتا ہے جو جو ابھی ابھی ویپن نے وہاں پر ٹھکانے لگائی تھی وہ وہاں پر جانے کے بعد میں ان کے اندر سے جو بچی کچھ آتما کی انرجی بری ہوئی تھی نا اس کو باہر نچوٹ کر نکال لیتا ہے اور کچھ سمجھ یہاں پر ادھر ادھر گھونگتا ہے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ پر رک جاتا ہے رکنہ یہاں پر جو اس کے اندر کی انرجی تنا وہ سدھ ہو چکی تھی یہ کیا کیا یہ آتماوں کو ریفائن بھی کر سکتا ہے ویپنیا پر چونک جاتا ہے جب وہ اس کا وہاں پر کمال دیکھتا ہے ہاں ماسٹر آپ کو پتا نہیں تھا کیا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس میں جو وہ آتما سیل ہے نا وہ بھی اسی طرح سے کام کرتی ہے کیا آتما سیل کیا تم اسی آتما کی سیل کی بات کر رہے ہو جو میں نے زیان کبھیل کے اندر سے لی تھی کیا واسطہ میں وہ بھی ایسا کچھ کام کرتی ہے ویپنیا پر چونک جاتا ہے جب اس نے اس بارے میں سنا تھا چلو ٹھیک ہے بیانک تم اس کو لے لو اور تم اپنی آتما کو صحیح ٹھیک ٹا کر لو ویپنیا اس سے کہتا ہے لیکن ہاں ایک بات تم مجھے بتاؤ کی آخر کار یہاں پر تم ابھی کونسے لیول کے اوپر پہنچ چکے ہو اور کتیدہ پاورفل ہو چکے ہو جب تم نے اپنے اس سریر کو اپنے اندر ایبزوب کیا تو بھائیانک کہتا ہے ماسٹر آپ کو پتا ہے کہ اس سمیں یہاں پر میں پراشن سنت کے کسی بھی لڑاکو کو ٹک کر دے سکتا ہوں یہاں پر وہ اس سے کہتا ہے کیا واسطہ میں تم ایسا کر سکتے ہو یہاں پر ویپن پوری طرح سے سوک ہو چکا تھا جب اس نے اس کے موں سے وہ سبت سنے اب اس کے پاس میں دو دو پراشن سنت ہو چکے تھے جو یہاں پر کسی کو بھی ٹھکانے لگانے کے لئے بہت تھے آخر کار اب اس کو اپنی چنتہ کرنے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی آخر کار اس کے پاس میں فوج جو بننے لگی تھی پراشن سنت ہو کی اور ماسٹر آپ کو پتا ہے کہ اس بار یہاں پر جب میں نے اپنی سادرہ کو آگے بڑھا لیا ہے نا اور میں نے اس اپنے سریر کو اپنے اندر ملا لیا ہے تو اس کے ساتھ میں میرے اندر سے ہے نا یہاں پر وہ کیلنگ انرجی باہر نکل چکی ہے جو راکھ سسوکی تھی اس زگہ پر یہاں پر میرے اندر سے دیوے اوراں باہر نکلنا شروع ہو چکا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر جو ہمارے سنت چکر دے ہوئے نا ان کے اندر کی جو وہ بوڈی تھی اس کی وجہ سے میرے اندر وہ ساری انرجی بڑھ گئی تھی دیوے اور اس کے ساتھ میں میں اب ایک ماسٹر ٹیچر کے ساتھ میں کام کر سکتا ہوں ان کو میری انرجی کا پتا نہیں چلے گا کہ میں کون ہو اور کون نہیں لیکن جیسے وہ ایسا کہتا ہے اس کے ساتھ میں ویپن پھر سے چوک جاتا ہے کیا تم واسطہ میں سچ کہہ رہے ہو یہ تو اور بھی ادھا اچھا ہو گیا ویپن واسطہ میں اپنی پوزیسن کو لے کر بوجھا دا ہی حیران پلیسان دیکھا کرتا تھا آخر کار وہ اب ایک بڑی پوزیسن کے اندر پہنچ چکا تھا لیکن پھر بھی اگر یہاں پر کسی کو پتا چلا کہ وہ راکسس کے ساتھ میں مل کر کام کر رہا تھا تو وہ تو کام بھی بگڑ جانا تھا آخر کار وہ یہاں پر ایسا کوئی بھی رسک نہیں لانا ساتا تھا جس کے اندر یہاں پر یہ پتا چل جائے کہ ویپن ایک بڑا گددار ہے اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد میں وہی بڑا تباہی آ سکتی تھی جس کے بعد میں ویپن بلکل بھی نہیں سوچ سکتا تھا آخر کار پہلے بھی ایک بار ایمپائر ایلائنس کی تو اس کے بعد میں میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور اپنی پاور کا یوز کر لوں گا ہاں چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے بیانک تم ایسے ترقی کرتے رہو اور ایسے میری سیوا کرتے رہو ویپن اتنا کہتا ہے اور اسی ساتھ میں اس کو بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو اور اب جاؤ اور اپنی آتما کو ٹھیک کرلو کیونکہ جلد ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی خطرہ آ سکتا ہے اسی وجہ سے تمہیں جلد سے جلد ٹھیک ہونا ہوگا اس کے ساتھ میں یہاں پر ویپن ہے پھر سے گولڈن بک کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے اور بیانک کہتا ہے ہاں ماسٹر چنتہ نہ کریں جلد سے جلد آپ کا یہ سیوک آپ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا چلو یار یہ کام تو بہت زیادہ اچھا ہو گیا میرا کہ یہاں پر میں اب پراشن مندر کے اندر بھی ہوں اور میرے پاس میں دو دو پراشن سنت چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد میں تو کوئی بھی میرا سامنا نہیں کر سکتا ہے ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ اس پراشن مندر کے اندر بہت سے جانے ہوں گے جو یہاں پر میرے کو کھانے کے لئے تیار بیٹے ہوں گے لیکن اب میں ان کو کھا جاؤں گا اگر میرے پاس میں وہ لوگ آ گئے تو ویپن اب بہت زیادہ ایک خوش تھا کیونکہ پراشن مندر کے اندر ہے نا پہلے سے اس نے بہت ساری دسمن بنا لیے تھے دارشنکو کے اسکول اور اس کے علاوہ راکسس تو ان کے ساتھ میں وہ ایسے تو نیرے سکتا تھا نا پراشن سنت ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ویپن سوچتا ہے چلو ٹھیک ہاں مجھے یہاں سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ یہاں پر راکسس تھے نہ کہ یہاں پر دارشنکو کے اسکول والے اور یہاں پر وکرم بھی نہیں ہے تو میرا فالتوں میں یہاں پر رکھنا بھلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے علاوہ بے ساری میں نے یہاں پر ساری چیزیں لے ہی لی ہے تو واپس سے چلتے ہیں اور یہاں پر وکرم کی تلاس کرنا شروع کر دیتے ہیں ویپن جلد اس ہول سے واپس باہر نکل جاتا ہے اور جیسے وہ باہر نکلتا ہے نا تو وہ پاتا ہے کہ ابھی بہت سارے وہیں پر ہی کھڑے ہوئے تھے اور آس پاس کی چیزیں کو دیکھتے جا رہے تھے لیکن ویپن ایسا ہی ان کے وہ دیکھتے ہی جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کے ٹوکن کے اندر کچھ ہلسلسی ہو جاتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا ویپن جلدی سے یہاں پر خوبانی مندب کے اندر آ جاؤ وہاں پر ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں کیا پرتوشا کا میسج اور یہ خوبانی آیام کونسی جگہ آگئی ویپن یہاں پر سوچنے رکھتا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے یہاں پر سارے پرتوشا کو پتہ ہوگا کہ ویپن کیا سوچ رہا ہے اور کیا نہیں ہاں بھائی آخر کار یہی دو ہے ہنسلی پریم کھتا جس کے بارے میں سامنے والے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ سامنے والا کیا سوچ سکتا ہے تو پرتوشا نے کہا بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر یہ ریگستانی آیام کی جیسے ہی ہے یہ خوبانی آیام یہاں پر سیم ٹو سیم اس کی جیسے ہی ملتا چھولتا ہے تو ایسا کرو کہ تم وہاں پر آجاؤ میں وہاں پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گی کیا ہے ریگستانی آیام اور یہاں پر پرتوشا ہوئی اسے پتہ کہ میں پچھلی بار ریگستانی آیام کے اندر گیا تھا کیا یہ میرے اوپر جاسو سے رکھ رکھ گئی تھی یہاں سے واسطہ میں ویپین اس بار چوک چکا تھا مجھے لگتا ہے کہ پراشین مندر کے بارے میں ان کو سب کچھ پتا ہوا ہوگا تو ویپین بھی سوچتا ہے اور وہاں سے اب چرا جاتا ہے جلدی یہاں پر اس جگہ سے باہر نکلتا ہے اور پھر پتھر کے جنگل کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد میں اب وہ ایک طرف چلنے لگتا ہے اور اب سیدھا ایک گیٹ کھول لیتا ہے سیدھی اسے کھومانی آیام کی طرف جہاں پر ابھی پرتوشاہ نے اس کو انوائیٹ کیا تھا جلدی اب ویپین اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ پرتوشاہ وہ نامان پہلے سے اس کا یہاں پر ویٹ کر رہے تھے ویپین وہاں پر جا کر سیدھا ان سے پوچھتا ہے پرتوشاہ آخر کا میں کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے میرے کو وہاں پر میسیج کیسے بیش دیا کیونکہ یہاں پر ہم لوگ تو تو الگ الگ آیام کے اندر تھے نا تو اس کے بعد میں بھی کیا واسطہ میں کوئی ادھر سے ادھر میسیج بیش سکتا ہے ویپین ابھی بھی اس جیسے حیران تھا کہ یہاں پر اس نے کیسے اس کو میسیج بیش دیا تھا اسے تو ایسا لگا تھا کہ سیم آیام اور سیم ہول کے اندر ہی کوئی اپنے آپ کو ایک دوسرے ساتھ میں میسیج کر سکتا تھا تو وہی دوسرے طرف پرتوشاہ نے کہا وہ بات کچھ ایسی کی جس سمجھ سے یہاں پر یہ سبی گیٹ کھولے ہیں نا تو اس کے بعد میں سے یہاں پر انترکس جھوڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر آپ آرام سے کدھر بھی جا سکتے ہیں اور کسی کی ساتھ میں بھی آپ اس ٹوکن کی ساتھ باتیں کر سکتے ہیں اور مجھے جتنا پتا ہے کہ آپ نے لگستانی آیام کے اندر سے اس کی جو وہ سار تھا جو وہاں کا کھجانہ تھا وہ جڑ اس کو بھی آپ نے لے لیا ہوگا پرتوشاہ نے کہا تو وہاں دوسری طرف فیپن چونک جاتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا میں نے تو آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے نہیں تو وہاں پر وہ بتاتی ہے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کوئی پہ بھی جائیں گے تو چپ چپ تو بیٹنے سے رہے آپ نے سرور اس کو بھی لے لیا ہوگا کیونکہ میں وہاں پر گئی تھی میں نے پتا لگایا کہ وہاں پر کوئی بھی گرمی نہیں تھی نہ کچھ ایسی چیزیں تھی کیا راوہ دیکھو سنت قبیلہ شین قبیلہ اور یہاں پر جو انہے راکسی سے زن جاتی ہے ان کے پاس میں تابیز آ چکے ہیں اب یہاں پر میر کو کیاوال ایک ایک ہول جس کے اندر ہم لوگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں خوبانی ہول اب ہمیں اس کے اندر ہی بکرم مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر خوبانی ہول کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر بکرم کی بوڑی کے ساتھ میں ملتے جلتے ہیں اور اب جو بھی ہے جو جارسنک والے ہیں وہ یہاں پر اس کا پکڑ کر اسی کا یوز کر کر یہاں پر اس آیام کو بھی کھولنا چاہتے ہیں اور اس ہول کے اندر کچھنا چاہتے ہیں چلی جلدی سے جلتے ہیں ہم لوگ وہاں پر پوچھنا ہوگا جس سے پہلے کی وہ اندر نہ کچھ جائیں تو وہاں دوسرے طرف یہاں پر اب جلدے سے نمن کو کہتی ہے نمن آگے بڑھتا ہے اور ایک ٹیپ کے ساتھ میں وہاں پر ایک درار کو فار دیتا ہے لیکن جیسے یہاں پر وہ ایسا کرتا ہے یہ کیا یہاں پر نمن نے ایسا کیسے کر دیا کیا وہاں ایک انگولی کی ساتھ میں یہاں پر ایک اور نیا دروازہ کھول دیا گیا واسطہ میں اس کیلئے تو کسی پرچن سند کی ضرورت بننے والی تھی نا تو آکھرکا اس نے ایسا کیسے کر دیا بیپن یہاں پر چونک چکا تھا لیکن وہی جانتا تھا کہ یہاں پر اگر ایک سے دوسری جگہ جانا ہے نا تو ایک پرچن سند کی ضرورت بننے والی تھی وہاں پر اب پرچن سند سے پوچھنے والا تھا کہ یہاں پر آکھرکا یہ چل کیا رہا ہے تو وہاں پرچن سند سے بھی یہاں پر اس کو جواب دینا چاہ رہی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے بارے میں وہ صاحب نے بعد میں بتا دے گی کہتی ہے ویپن ابھی آپ کو تمہیں بتانے سکتی ہم لوگ پہلے آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم لوگ یہاں پر آپ کو سب کچھ بتا دیں گے ہاں چلو ٹھیک ہے ویپن بھی اب جانتا تھا کہ پرچن سند سے فالتو چوب باتیں کر کر کوئی مطلب نہیں نکلنے والا تھا پرچن سند سے بھی کون سا اس کو کچھ بتائی دے گی اس کے ساتھ میں اب وہ تینوں کی تنوں اس کے اندر گز جاتے ہیں اگلے پر وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو اپنے سامنے ایک بڑا سا ہول پاتے ہیں جہاں پر آس پاس بہت ساری بیڑ اکٹا ہو رکھی تھی سب ہی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے لیکن یہاں پر بلکل سانتی تھی اور وہ سانتی کس لئے تھی وہ سانتی اس لئے تھی کیونکہ یہاں پر ان کی ہمہ آسانتی پھیلی ہوئی تھی یعنی کی جو پرچن سندھ تھے نا وہ آس پاس کے ایڈے کے اندر فیلے ہوئے تھے اسی وجہ سے ان میں سے کسی کی احمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہاں پر وہ کسی طرح سے ان کی ساتھ میں بدلا یا پنگا لے سکے آخر کار ایک ہی انگلی اور اسے کی ساتھ میں یہاں پر وہ زیادہ خطرناک لڑائی چھڑ سکتی تھی اور پرچن سندوں کی جان جا سکتی تھی ایسا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اسی وجہ سے میں نے بھی سوچا کہ یہاں پر وپن کو آگے گا نقصہ کے بارے میں سوچنے دو تاکہ ہم لوگ بھی تھوڑا بہت اسکرپٹ مگیرا بنا لیں کیونکہ اسکرپٹ آج ختم ہو سکی ہے اور رات کو تھوڑی بہت پرولم تھی اسی وجہ سے اپیسوڈ آئے نہیں تھے چلیئے اب جلدی ہی ہم ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کی اندر اسکرپٹ میں ریڈی کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں جب تک ریکوڈ ہوتی ہے کب تک نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے بائی بائی ٹاٹا ملتے ہیں جلدی نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر اور یہ دو ہی اپیسوڈ میں ڈال رہا ہوں کیونکہ میرے کو تین اپیسوڈ بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اسی وجہ سے میں نے اسکا تین دو ہی بنا دیا ہے ٹھیک ہے میں اسکا تین بھی کر دیتا لیکن تین کرنے میں تھوڑا سا ابھی ٹائم نہیں ہے